ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہلِ راز ہی ہے جو شخص لا الہ ہمیں موجود نفی کو جان لیتا ہے تو وہ ہر خفی کو جان لیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کوئی چیز بھی اسے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی اگر تو چاہے کہ نفس تیرا اچھا ساتھی بن جائے تو تو دریائے توحید میں غرق ہو جا ملانا رومی فرماتی ہے اگر تو نے نفس کو مار ڈالا اس انخواہی سے چھوٹ جائے گا دنیا میں کوئی تیرا دشمن نہ رہے گا تنہائی میں انسان کو دو چیزیں یاد آسکتی ہیں اللہ یا نفس اب ہم اپنا جائزہ خود لیں ہمیں اس وقت کیا یاد آتا ہے غرور نہ کرو تم خود کو نہیں پال رہے تمہارا پالنے والا اللہ ہے دنیا کے کسی معاملے میں وقالت کرنے والوں کو بڑے انام ملتے ہیں کیا اللہ کے دین کی وقالت کرنے والوں کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا بے شک اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عجر ہے زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے ایک ہنر ضرور آنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ کونسی باتوں کو اہمیت دینی ہے اور کونسی باتوں کو اہمیت نہیں دینی گمی رسک میں نہیں آتی انسان کے شکر میں آتی ہے فتح صرف انہی کی ہوگی جو حق پر ہے آج نہیں تو کل یہ بات بھی واضح ہو جائے گی تمہاری بہترین دور یہ ہے کہ تم محنت کر کے ایمان بناو اور دین سیکھو پھر دین اور ایمان سے نیک آمال کماؤ اور نیک آمال سے جنت کماؤ اور جنت اللہ کی رزان اور راحت کی جگہ کا نام ہے زندگی ایک مسلسل جنگ ہے جب جیتے ہو نیکیاں ملتی ہیں جب ہارتے ہو گناہ ملتے ہیں اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت ہے اگر نیکیاں کم ہو گئیں تو جہنم ہے جنت میں ہر راحت ہے جہنم میں ہر تکلیف ہے جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا جو چیزیں نہیں ہیں احسان صرف وہ شخص کرے جس کا ظرف عالی ہو کم ظرف تو تانے دے کر اپنی نیکیاں برباد کر لیتا ہے اگر اللہ کے کامالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کامالات بھر دیئے جب کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو اور ذکر شروع کر دو جب وسوسے پر بھی شیطان تمہیں نیکی میں آگے بڑھتے دیکھے گا تو دوسری دفعہ وسوسہ ڈالنے کی جرت ہی نہیں کرے گا نصیحت وہ ہیں جس سے اگلے کو ایک راہ ملے اندھیروں میں ایک روشنی ملے نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزت ہی کرتے رہو اور وہ احساس کم ترین بھی چلا جائے دھوکے سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پر بے شک قرآن انسان کے لیے سب سے بہترین رہنمائی ہے آخرت کے لیے نعمتیں جمع کر یہاں ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہے تمہاری سانسیں بھی امید لگانے کے لیے سب سے بہترین ذات اللہ کی ہے تمہاری اولاد کو تمہاری شفقت کی ضرورت ہے ناجائز جائدہ دوگی نہیں اللہ ہمیں ظالم کے ظلم سے اور مظلوم کی بدعا سے بچائے انسانیت کو ایک اچھی سوچ دینا بہترین صدقہ اجاریہ ہے جب تمہارا یہ مقصد بن جائے گا تو پھر حسد سے دور ہو جاؤ گے کہ مجھے نیکیوں میں آگے برنا لے سخاوت کرنے والا شخص نقصان میں نہیں رہتا اپنے معاملے میں ہم ہر ہر غلطی کے لیے جواز اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھلے ہم سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کے پیچھے ہمارا فلا فلا جواز رہا ہے لیکن دوسرے کی باری پر ہم کسی بھی قسم کی دلیل سے قائل نہیں ہوتے میں جب تنہا بیٹھا دوسروں کے عیبوں کی گردان کرنے میں مصروف تھا این اسی لمحے میں مجھے ادراک ہوا کہ عیب میرے بھی ہے اور زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے عیبوں کی فکر کرنے نہ کہ دوسروں کے عیبوں کی رشتوں کی پیچیدگیوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر رشتے سے ملنے والی تلقیم کو اپنے حواس پر سوار نہ کریں اور خوبیوں خامیوں سمیت اپنے احباب اور عزیزوں کو قبول کریں اگر آپ سچے مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں کیونکہ سچائی مخلصی اور ایمانداری اپنا چرچہ آپ کرتی ہیں ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے محبت بھی عزت بھی نیک نامی کا چرچہ بھی اہمیت بھی لیکن دوسروں کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم ان سب چیزوں کے بغیر ایسے گزارا گا جیسے کہ تم ان سب لوازیمات سے بری ہو ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیتنے ایک آمال کی وجہ سے ہے دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رزا اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتا ہے خوش آمد اور تعریف کے لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں آج نصیحت کی باتوں کو مان لو کنپر سکون زندگی کے مالک بن جاؤ گی کوئی کتنا برا یا اچھا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے کوئی اہدہ طاقت یا دولت ملتی ہے تم جس بھی جگہ پر ہو اللہ کی مرضی سے ہو تمہیں کوئی بھی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا اس لیے دل سے دنیا کا خوف نکال کر ایک اللہ پر بھروسہ کرو آج کل ہر شخص میں غم اور غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہیں اللہ کی ذکر سے دور ہیں جب میہ اور بیوی میں کسی ایک خصہ آ جائے تو دوسرا چک ہو جائے کیونکہ یہ تیہ ہے کہ ہر وقت مزاج ایک جیسا نہیں ہوگا اور یہ دنیا ہے جنت نہیں اس لیے محبت سے رشتے نبھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں جتنا پریشان ہو اتنی نماز پڑھو کیونکہ جتنی نماز پڑھو گے اتنی مدد آئے گی ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھاؤ اس سے تم کئی گناہوں میں مرتلا ہوتے ہو گناہ نہ کرنا ایک صبر ہے اور اس صبر میں اکثر ہم ناکامیاب ہو جاتے ہیں علم کی قدر کرو یہ آسانی سے تم تک نہیں پہنچا اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے بات یہ نہیں کہ پہاڑ کتنا اونچا ہے بات یہ ہے کہ آپ کے قدم کتنے مضبوط ہیں یاد رکھئے ایک کتاب ایک کلم ایک بچہ اور ایک استاد ساری دنیا کو بدل سکتا ہے اپنے آپ کو پہچانو تمہارا رب اللہ ہے تمہاری کامیابی اسلام میں ہے اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو نماز پڑھو انشاء اللہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو کناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزک کی قید سے بہتر ہے جب توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے ماحول تبدیل کرنا چاہیے اور ایک بار پھر نئے عظم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصب پر غالب ہے مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے اپنا کردار اگر سوال نہ ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی ریبت کرتے ہیں گھبراؤ نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشکت کے سوا کچھ نہیں ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں جو ہمارے اخلاق اور معاملات کو نہ سمار سکے ایسی عبادات بے فائدہ ہیں جو ہمارے دلوں، سکینہ، بوس، حسد اور بدگمانی کو نہ نکال سکے اپنا جائزہ لیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اے خدا ہمیں آزاد کر ہمارے نفس کی بندشوں سے معصوم بچپن گمراہ جوانی محتاج بڑاپا اور بے رحم موت اللہ کے بغیر زندگی ایسی ہی ہے وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے علک کر دیتا ہے کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں کچھ کو کھیچ کر لائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تعلی لگ رہے ہیں جس کو اللہ کے سامنے سجدے کی توفیق نہیں ملتی بڑا بدنصیب ہے وہ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجئے آپ کی قسمت وقت اور زندگی کی دور کسی کی چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی نائنصافیہ کر جاتا ہے گناہ کی صورت میں جس نے اپنے والدین کو گالی دی اور برا بھلا کہا اس کے سر پر جہنم میں اس قدر آپ کے انگارے برسیں گے اس قدر آسمان سے زمین پر بارش کے کترے برستے ہیں یاد رہے جب تک اندھیرہ نہ ہو لوگ جگنوں کو بھی کیڑا کہتے ہیں خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو اللہ ہتہالہ طاقت و لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا دعا وہ واحد توفہ ہیں جس میں سے دوسروں کو دینے کے بعد بھی آپ کا حصہ باقی رہتا ہے دوسروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر ہم اپنی پرچھائی کھو دیتے ہیں اپنی پرچھائی کے لیے ہمیں خود دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے یارب مجھے اکیلہ نہ چھوڑیے اور بہترین وارش تو آپ ہی ہیں قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے لیکن پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالی کے دو جہاں کے سامنے سر جھکائیں اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لزت عطا فرمائیں اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا مگر وہی حد آپ کو بے حدود بے انتہا توڑ دیتی ہیں اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے جب بھی تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو دھیان نہیں دیتے تو وہ مرجہ جاتی ہیں سوائے قرآن کے اگر تم اسے چھوڑو گے تو تم خود مرجہ جاؤ گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جتنا قرآن بہ آسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو اور قرآن مجید میں ہم نے ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت والی آیات نازل فرمائی ہیں اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والے کتاب بس تم اس کی پیر بھی کرو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو زد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں اور اب یہ قرآن برکت والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں لوگوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو اللہ والے اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں یہ قرآن ہمارے لیے ہمارے رب کا پیغام اور ہدایت ہے سمجھے بغیر پڑھنے سے نیکیاں تو ملیں گی ہدایت نہیں علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور آخرت کے بلند ردبوں کو حاصل کر لیتا ہے عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرو صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو جو علم تم حاصل کرو اس کو لکھ کر قید کر لو اپنے علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کے علم سے خود سیکھو تاکہ اپنے علم کو مضبوط کر لو اور جو چیز تمہیں معلوم نہیں اس سے آشنا ہو جاؤ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت آتا کرتا ہے اور جسے حکمت مل گئی تو گویا اسے بڑی دولت مل گئی اور ان باتوں سے صرف اکل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بناتے ہیں جنہیں ہم اپنے لیے چھن لیتے ہیں حالکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے حضرت آلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم کے ذریعے موت سے ڈرہ جاتا ہے قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہیں جو شخص امید کی راہ پر بے تحاشہ دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے اللہ کی اطاعت میں واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنے اور نوافل اور فرائض کو قائم کرنے میں اپنے نفس کو آزماؤ فنا ہونے والی خواہش میں کوئی لذت نہیں ہے جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہیں جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تُو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جا اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے کیسے سناؤں اپنا حال دل یارب تُو میرا حال جانتا ہے ختم گردے مسیبتے اور رحم فرما